تو یار یہ دانہ میں ان کا ختم ہو گیا تھا تو اب فائنلی بھائی صاحب دانہ بھی ان کا مل چکا یار بڑی مشکل سے مل ہے جس سے لے کے آتا ہوں ان بھائی صاحب کے دکان بند تھی دانہ الحمدللہ مل ہی گئی ہے بھائی صاحب سلام علیکم بھائیوں کے حال چالے آپ سب کا امید کرتا ہوں گے آپ سب ٹھیک ٹیک ہوں گے اور خیریت ہوں گے تو سب سے پہلے دیوارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو لامی سے سبسکرائب کیجئے گا تو میں خام کے ٹائم آیا ہوں شہد کی اوپر صبح کے ٹائم آیا تھا صبح صبح آیا تھا علی بھائی سے وہ دانہ پانی کر کے چلے گئے تھا تو بس یار کچھ دنوں سے طبیہ ٹھیک نہیں ہے نہ علی بھائی کی طبیہ ٹھیک ہے نہ میری ٹھیک ہے دونے بیمار ہوئے ہیں مجھ سے زیادہ علی بھی بیمار ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے ہم دونوں کے لئے دعا کرنے جلدہ جلدہ صحت یا کو جائے آپ بولنے سے بھی اندازہ اگر میں بول رہا ہوتا ہوں تو مجھے اس سانس چڑھ رہے ہیں بولا ہمیں جا رہا ہے اور یہ بار بار یار پیچھے نا اعلان ہو رہے ہیں وہ اس لئے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ یار جو بیک سائیڈ ہے دوسرے شہر ہیں ان میں کافی سلاب بغیرہ آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اعلان کر رہے ہیں ان کے لئے فنڈ جامع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے سانی فرمائیں کہ بہت نقصان ہو رہا ہے بڑی جانے جا رہے ہیں آپ لوگوں نے ان کے لئے بھی لازمی دعا کر رہا ہے جس کی وجہ سے چط پر نہیں آیا جا رہا ہوں اور ابھی میں آیا ہوں دیکھنے کے لئے کہ دانہ وغیرہ ہے کے نہیں ہے مجھے لگتا ہے ان کا دانہ ہوا ہے ختم اور اندر چل کے ان کو سارا کو دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں اس کے بعد جو کام کرنا ہے نا وہ یہ دیکھیں بھائی یہ بیچارہ بھوک ہے اور کس طریقے سے یہاں پہ چھپ گیا بھائی سب مجھے دے تو دانہ اندر چلتے ہیں بیچارے بھوک ہیں ان کو جلدی سے دعا کے دانہ ڈالتے ہیں پانی اور دانہ ہاتھ میں یہاں پہ چپکے میں ان کو ہٹانا پڑے گا ورنہ جو ان کو دلے کیا تھا یہ دیکھیں بیچارے کتنے بھوک ہیں چلو اندر جانا پڑے گا جلدی سے تمہیں اندر چاہتے ہیں اور یہاں پہ رکھے پہلے ان کو دالتے ہیں بھائی سب پانی جلدی سے آ رہے ہیں پانی پینے تھوڑا سائیڈ پہ ہو کے بیٹھتے ہیں تاکہ یہ جو ہے نا پانی پی سکیں یار یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو پانی سے زیادہ یار یہ بھوکیں اس چیز کے لیے ہیں تو اس کو جلدی سے کھولتا ہوں اور یہ مجھے لگتا ہے میرے ہاتھ کے اوپر آکے کھانا شروع کر دیں گے بھائی سب بھائی یہ میرے رہے دانہ بھائی تمہارا آیتے رہو میں نے ہاتھ رکھا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں بھائی آتا ہے یا نہیں آتا مجھے لگتا ہوا جائے گا کیونکہ بہت بھوکیں بھائی یہ دیکھیں دیکھیں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس طریقے سے انہوں نے آتی دھائینا دانہ کھانا شروع کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری ڈب بھی آگئی ہے تو ماشاللہ یار یہ دیکھیں دوستوں میرے ہاتھ پہ انہوں نے کھانا شروع کر دیا تو یہ ادھر ہی ڈال لیتے ہیں اور ان کا جو پیالہ آنا جلدی سے ہار اس میں نا ہم دانہ بھر دیتے ہیں تاکہ یہ آرام سے دانہ کھانے بھائی سے اور چڑھییں بھی یہاں پہ گھوم رہی ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں بھائی میں بھی دانہ ڈال لگو تو یہ بھائی دانہ ان کا یہاں رکھ دیتے ہیں تو ان کو تو الحمدللہ دانہ ڈال دیا ہے اب انشاءاللہ بڑے جلدی کھا لیں گے یہ بیچارہ ہمارا بڑا بھوک ہے دوستوں یہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو یہ بھی ڈال دیا ہے پانی جو ہے تھوڑا اندر لے جاتے ہیں وہ بھی دیکھیں بیچارے بھوک ہیں میں کس طریقے در باہر آگئے ہیں اور ان کو بھی جا کے جوہاں دانہ پانی جلدی سے ڈالتے ہیں دوستوں آپ کو ایک مجھدار چیز بتانی ہے میں نے کل کو کچھ یہ کیا تھا کہ یہاں پہ میں نے ان کا کچھ اس طریقے کا یہ لگایا ہے تاکہ دانہ یہ ادھر آ کے بھی کھا سکیں بھائی یہ لیں گے ابھی تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے دانہ ڈالنا ہے اور یہ کیا بھی گانس الٹوئی بھی ہے تو جلدی سے یہاں پہ ان کا دانہ ڈالتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں بڑا پیارا لگے گا جا ہماری پینچس بغیرہ یہاں پہ آ کے دانہ کھائیں گی یہ دانہ میں اس کے اندر ڈال رہا ہوں دانہ تو یہ دیکھیں یہ دانہ اس میں ڈال رہا ہوں اور وہ ڈال دیکھیں دانہ تو یہاں پہ بھڑ دی ہے اور اب نیچے بھی ہم جو ہے نا ان کا جلدی سے بھائی سب دانہ ڈال رہتے ہیں آپ کے بچوں کو دیکھ لیتے ہیں دوستوں اور ماشاء اللہ یار ماشاء اللہ دوستوں یہ دیں گے تینوں کے تینوں بچے بلکل ٹھیک ہیں اور لاسٹ بچہ بھی الحمدللہ نکل چکا ہے بھائی صاحب یہ دیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سارے الحمدللہ بچے بلکل ٹھیک ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے دوستوں یہ سارے بچے بلکل ٹھیک ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی کیونکہ بچے مر رہے تھے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تو ان کو سانہ کو الحمدللہ دانہ ڈال دیا دیکھیں ہماری ڈبز بکارہ بھی سارے ہاں پہ آکے دانہ کھا رہے ہیں ہمارے ان سب کو دانہ وغیرہ تو ڈال دیا ماشاء اللہ سارے پرندے نیچے آکے دانہ وغیرہ کھا رہے ہیں بہت خوشی ہو رہے ہیں ہمارے ڈبز بکارہ بہت خوشی ہو رہے ہیں بہت خوشی ہو رہے ہیں بہت خوشی ہو رہے ہیں تو بھائی سارے یہاں پہ بلھی آگیا تو یہ کہیں چڑیوںuxe اگرہ کس طریقے سکتا ہے شور مچا رہی یہاں پہ بہت خوشی ہو رہا ہے ووارے ہماری ڈیسیڈے ہیں جو دیکھیں مٹکی کے اندر سے جہاں مطلب کے انڈوں پہ اوپر بیٹھ ہوئی ہے اور انڈوں کو اچھی طریقے سے انکوبیٹ کر رہی ہے یہ دیکھیں دوسطہ مسشاللہ ہمارے ہمارے سیٹ اپ کی آدھی ہو جائے اور کہیں جلتے ہیں اور نیچے جہاں کے بلوکا لے کے آتے ہیں اور اس کو اپنے سیٹ اپ ہے جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں بچے دیئے ہیں کہ نہیں دیئے اور بلکل بھی نہیں دیئے بھائی ریبیٹ فیمل پتہ نہیں اپنی مگن میں رہتی ہے پتہ نہیں کدھر گئی بھائی ادھا سے اپنی بلوکا کھولنے آیا تو بھائی سب پہلے ہی نکڑ کے اوپر بیڑ چکی ہیں درہو بھائی درہو یہ در نہیں دی دوستو یہ دیکھیں اوپر آتے ہیں کھیلنا شروع کر دیا ماشااللہ لیکن اب یہ ہاتھ میں نہیں آنے والی یہ کہہ گی بھائی مجھے کھیلنے دو تو بھائی گلی میں آگئے دوستو ہمیں گلی میں بھاگ گی تھی دوستوں اب اس کو میں کھولنے لگا ہوں پھر سے اور ویسے جائے گی تو کہیں نہیں یہ کہتی بس مجھے کھولیں رکھوں یہاں پہ چھوڑا تو یہاں پہ آلو ڈالا ہوا تھا میں نے آلو رکھا تو بیٹھی بھی آلو کھا رہی دیں گے میری بلبل آلو ڈھا کے نیچے لے کے چلے گی ہے اور ویسے تو بھائی یہ جائے گی کہیں مجھے پکا یقین ہے لیکن بس یہ کہتی بھائی مجھے پکڑنا نہیں ہے میں ایسی گھومتی رہوں میں واپس جب میرا دل کرے گا میں واپس آ جاؤں گی انہیں روٹی ڈالی دیکھیں ہماری بلبل دیکھیں ہمارے سیٹ اپ بھی گھومتی ہے کہیں پہ جان نہیں رہی یہ دیں گے بس اس کو ہم نے اس والی سیٹ پہ نہیں جانے دیں بس ہمارے سیٹ اپ بھی گھومتی رہے اور کہیں بھی نہ جائے تو یہاں پہ سے اس کو ادھر کو لے کے چلتے ہیں بھائی ادھر کو نہ آئی ادھر ادھر گھومتے رہے ہمارے سیٹ اپ کے اوپر ورنہ پھر یہ کیا ہوگا نکل جائے گی پھر مجھے اس کے اوپر پیچھے بھاگنا پڑے گا بھائی ادھر آجو ادھر آجو تو اس کو نہ ادھر کو لے کے آتے ہیں اس کو آلو پھر سے دکھاتے ہیں آلو بغیرہ دکھا کے جوانا ملنے کے لیے بھائی کیا حال چال ہے ٹھیک ٹا کو یہ دیں گے بھائی ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کے پیچھے لگی ہماری بل بل یہ دیکھیں دوستوں ان کی تو لگتا ہے دوستی ہوگی آپس میں بھائی سب یہ دیکھیں یہ چڑیا کا بچہ ہے اور یہ ڈو بھی آگ رہی ہے بھائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی دوستو چڑیا کا بچہ اس کے پاس جا رہا ہے اور ہماری بل 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 اس کے پاس جا رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے ان کے آپس میں فرینڈشپ ہو رہی ہے بھائی اور مجھے لگتا ہے ان کے آپس میں دوستی بھی ہو چکی ہے دوستو یہاں پہ آکے بیٹھ گیا مجھے ڈل لگیا کہ کبھا ہو یہ نہ ہو کہ بھائی آکے اس کو پکڑ کے لے جائے دوستو پوری بڑی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی آر احتیاط کرنا لازمی ہے لیکن کبھا اس والی سیڈ پہ آنی رہا وہ پتہ نہیں کچھ کھا رہا تھا بیٹھا بل بل اور چڑیا کا بچہ اڑ گیا مجھے لگتا ہے چڑیا کا بچہ لگ رہا چلا گیا اور ہماری بل 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 بیٹھی یہاں پہ جوائے کر رہی ہے بھائی سب یہ دیکھیں مجھے دیکھنا پڑے گا یہ نا آیا ہے نا اس کی طرف تو اس کو نا آلو دکھاتا ہوں بھائی یہ لو آلو کھاؤ یہ لو یہ لو یہ لو ماشاءاللہ ڈر نہیں رہی دوستو یہ بڑی اچھی بات کنگا یار تین دن کا پڑا ہو یہ آپ میں لے کے جانا ہی بھول گیا بھائی سب بل بل کھا رہی ہے ہماری بیٹھی بھی یہاں پہ کھانا بڑے انچوائے کر رہی ہے ماشاءاللہ سے آپ دیں برسو بالسپ компании البل بھائی ہیا پہ بینک 돼요 بہت دیکھ لیتا ہوں میں پھر بھی کہ بل بول کھانا تو نہیں ہیں یہاںọi بہت نہیں ہے شکر لیکن ہماری بل بول بل 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 ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ہمارا ری بد بھی ماشاءاللہ championsaban بیٹھا روٹی کھاتا رکھا ہے ہے اب میں یہ مرمتا ٹھیک ہے ہمارا ارادہ تھا آج کچھ نیو بڑڈز لانے گا جس کی وجہ سے کچھ اجازت نہیں تھی ہم نے کہا پھر کل چلیں گے دوستوں کل سنڈے بھی ہے تو کل جا کے انشاءاللہ ہم نیو بڑڈز لے آئیں گے اور آپ لوگ اتنے گیس کہنے بھائی وہ کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جو ہم نیو بڑڈز میں لانے لگے آپ لوگوں نے لازمی گیس کرنے اور یہ چڑیا دوستوں دو دو چڑیا آگئی دو دو سپیرو آگئے بیٹھیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گیس بھی آگیا گیا گیس یہ دیکھو ہم نے بل بل کھولی ہوئی ہے نہیں اڑے گی یہیں پہ گھوم رہی اور ماشاءاللہ دوستوں وہ دیکھیں وہ دیکھیں اس کی لگتا بھائی دوستی ہوگی ہے اور تین تین چڑیا آگئی ہیں بھائی ماشاءاللہ ان کی دوستی ہوگی ہے جب کوئی چیل وغیرہ نظر آتی نا پھر یہ چھوڑا درنا شروع ہو جاتی لیکن اس کی دیکھو دوسری سپیروز وہ بھی آنا شروع ہو رہی ہیں یہ دیکھیں اپنی مگر میں گھومے جاری ہے اگر میں اس کو پکڑنے کی کوشش کروں گا دور بھاگ جائے گی دیکھو دیکھو وہ دیکھیں ہاتھ میں نہیں آئے گی یہ دیکھو مجھے نا دوستوں اپنا ایک کبوتر بیمار لگ رہا ہے جیسے 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 دوستوں سردیں آتی جاری ہیں نا یہ ان میں بیماری مجھے لگتا آنا شروع ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ بیمار لگ رہا ہے مجھے اپنا کوبرا تو جلدی سے نا میں نیچے سے ان کے لئے کیپسل لاتا ہوں جو اس کی دوائی ہے میڈیسن ہے وہ اس کو کھلاتے تاکہ جلدہ جل ٹھیک ہو جائے وہ ہمارے بول بول یہاں سے اڑکنا پیچھے والے گھروں کی طرف چلی گئی یہ تو مسئلہ ہو گیا یار اس نے ادھر بیٹھے لگی ادھر سے پھر ادھر چلی گئی چلے اوپر جا کے اس کو دیکھتا ہے کہ ادھر بیٹھ گئی تو میرے بول بول واپس آ چکی ہے کیا ہوا ادھر گئی تھی اور میں نے اوپر جا کے وشل دی تو یہ اڑکا آ گیا یار پھر نہ چلی آنا پھر یہ چکر لگائے گی اوپر گئی ادھر آو بھئی ادھر آو بھئی ادھر آو واپس یہ آگی ماشاءاللہ اور یہ 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 آکے بیٹھ گی چلے اس کو پکڑتے ہیں اس کے بعد اپنے کبوتر کنجو کو دوائی دیتے ہیں میڈیسن اس کو جلدی سے میں پکڑ لوں اب یہ ہاتھ میں نہیں آئی گا اس کو پھر یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے ریبیٹ ہاؤس میں اوی یار یہ تو ڈرنا شروع ہو گیا تو چلے یار میں اپنے کبوتر کو دے دوں تو اس کو تو میں نے کھلا دیا آپ کو اپنے کبوتر کے بچے بھی دھوڑے سے دکھا دیتا ہوں اس کا بچہ تو بھائی صاحب یہ ہے ماشاءاللہ یہ دیں کہ کتنا بڑا ہو گیا اور ان کے بچے ماشاءاللہ یہ بھی بلکل درست ہیں اور ابھی کسی اور کبوتر نے جو انا ڈا نہیں دیا اور ابھی صفائی بھی ہونے والے ہیں یہ سب تو ہو گیا تو چلے یار یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اگر پسند آئے لائک کیجئے گا اور چینل کو لائک میں سبسکرائب کیجئے گا اور آپ لوگ ہیں بتا رہا ہے کون سا بڑا جامل آج لانے والے تھے لیکن نئی لائک ہے کل ملیں گے پھر نیچالا کیسے ہوئر بیڈیو میں کسی اور بلوگ کے جاتے دوستو آج پھر بائے بائے بائے